بچپن میں ہی بال کلاکار کے روپ میں بیبی آشا نے آسمان اور باپ بیٹی جیسی فلموں میں کام کر کے یہ تو تینکر لیا تھا کہ انہیں فلموں میں ہی اپنا کریئر بنانا ہے بیبی آشا پارک نے جب جوانی میں قدم رکھا تو وہ اپنے اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے فلموں میں لیڈ ایکٹریس کا کام ڈھونڈنے لگی اس زمانے کے مشہور فلم میکر ویجے بھٹ نے اپنی فلم گونج اٹھے شہنائی کے لیے آشا پارک کو بطول لیڈ کاشٹ کیا اور فلم کے شوٹنگ شروع ہو گئی ایک دو دن فلم کے شوٹنگ بھی ہوئی پھر اچانک ویجے بھٹ نے آشا پارک کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ تم ہیروین بننے کے قابل نہیں ہو بعد میں ناصر حسین نے آشا پارک کو اپنی فلم دل دے کے دیکھوں میں شمی کپور کے اپوجیٹ کاشٹ کر لیا اور یہ فلم ہٹ ہو گئی آشا پارک نے اپنے دور کے ہر بڑے ستارے کے ساتھ کام کیا کئی بڑی ہٹ فلمیں بھی دیں لیکن اپنے پورے فلمی سفر میں آشا پارک نے ایک ستارے سے دوری بنائے رکھی اور وہ تھے ٹریجڈی کنگ ڈلیپ کمار دلیپ کمار کے ساتھ آشا پارک نے ایک بھی فلم میں کام نہیں کیا اس بارے میں کبھی ان دونوں کی گور سے کوئی ریاکشن بھی نہیں آیا لیکن کچھ سال پہلے ہی ایک فلم فیشٹیول سماروح میں آشا پارک نے یہ کہہ کر سبھی کو سرپرائز کر دیا تھا کہ وہ دلیپ کمار کو پسند نہیں کر دی اسی لیے ان کے ساتھ کبھی کوئی فلم نہیں کی حالانکہ آشا کے اس کمنٹ پر دلیپ صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اب آشا پارک نے ایسا کیوں کہا یہ تو وہی اچھی طریقے سے بتا سکتی ہیں پر کچھ سمعے بعد یہ بھی اسٹیٹمنٹ آشا پارک کی طرف سے آیا کہ وہ دلیپ صاحب کے ساتھ کام کرنے کے لیے بے قرار ہیں لیکن اب شاید وہ موقع کبھی نہیں آئے گا موسیقی